موسیقی میں عبدالستار ایدی کے نام کے آگے پیچھے جتنی عقیدت بھرے الفاظ بھی لکھوں وہ میری دیری قیفیت کی پوری طرح ترجمانی نہیں کر سکیں گے مگر میں انہیں صرف عبدالستار ایدی لکھتا رہوں گا اور دل میں وہ سارے توصیفی القابات بھی دوراؤں گا جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ اس دور کے ولی تھے بہت بڑے ولی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے مزار پر جاؤں اور ڈھول کی تھاپ پر دمال ڈالوں سرزمین پاکستان کے لئے قائدی عظم اور اقبال کے بعد عبدالستار ایدی کی صورت میں ایک نعمت رب جلیل چہرے پر لمبی سفید داڑی پابند سوم و صلات اور دل انسانیت کی محبت سے بھرا ہوا ان کے نام کے ساتھ مولانا بھی لگایا جاتا تھا مگر ہمارے ہاں ایسے کون سے مولانا ہے جو ان بچوں کے لئے مختلف شہروں میں جھولا بنا ہے جن کے مائیں ان نوزیدہ معصوموں کو رات کے اندھیرے میں کورے کے ڈھیر پر پھینک کر چلی جاتی ہیں عبدالستار ایدی ان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ان کے نام کے ساتھ چپکی ہوئی گالی کھرچ کر پرے پھینک دیتے تھے ہمارے ہاں ایسے کون سے مولانا ہے جنہ نے اپنے پوری زندگی کپڑوں کے صرف دو جوڑوں میں گزار دی اور یہ کپڑے بھی دفنائے گلا وارث افراد کے ہوں ان کے پاؤں میں ہوائی چپل نمہ کوئی چیز ہوتی تھی اور یہ بھی کسی مردے کی تھی جس شہر میں جاتے وہاں عیدی سنٹر میں ٹھہرتے اور لنگر سے کھانا کھاتے ہمارے ہاں کون سے مولانا ہے جو انسانوں کو مذہب کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے انہیں صرف انسان سمجھ کر ان کی خدمت پر ہر وقت کمر بستہ نظر آتے ہوں بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت و خدمت کرنے والا ایک ہی مولانا تھا جس کا نام عبدالستار عیدی تھا میں نے انہیں لاہور کی سڑکوں پر نادار لوگوں کے لئے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور لوگ تھے کہ دیوانا وار اس فقیر کے قدموں پر دولت نچھاور کر رہے تھے میں نے اس فقیر کو ایوان سدر میں بیٹھا ہوا دیکھا ان لمحوں میں مجھے یہ فقیر شہنشاہ اور ایوان سدر میں بیٹھا ہوا شہنشاہ ایک بھیک منگا لگا یہ وہ فقیر تھا جس کی ٹھوکروں میں دنیا پڑی رہتی تھی وہ جو چاہتا بن سکتا تھا مگر اس نے اپنے میگا فلاحی منصوبوں کو اپنی ترقی کا زینہ نہیں بنایا جبکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے کسی مائنر سے فلاحی پروجیکٹ کو اپنی سیاسی سی وی بنا کر کیش کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسا شخص تھا جس کے سینے میں صرف انسانیت کا درد تھا اپنے لئے کچھ بھی نہیں تھا کمر ریاض نے فیس بک پر کتنی خوبصورت بات کہی کہ زمین کا فرشتہ واپس آسمانوں کی طرف چلا گیا ہم پاکستانی احسان فراموش نہیں ہیں چنانچہ فیس بک ایدی کے لئے محبت بھرے جذبات سے بھری ہوئی ہے ہر شخص نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اپنے دل کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے خوبصورت نصر پارے غزلیں نظمیں ایدی کے لئے لکھی جا رہی ہیں کوئی گھر کوئی دفتر کوئی دکان پاکستان کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں ذکر یار نہ چھڑا جا رہا ہو ایدی ایک محبوب ہے جس کے حجر نے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے منصور آفاق کی چالیس شیروں پر مشتمل نظم ایدی کے عشق سے لبریز نظر آتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دل افسردہ ضرور ہیں مگر یہ افسردگی اپنے ساتھ معجو سی لے کر نہیں آئی بلکہ اس نے ہر دل میں کچھ کرنے کی امنگ پیدا کی ہے کل افسانہ نکار عرفان جاوید نے ایک کمال کی بات بتائی ایک بار انہوں نے اپنے دوسرے بیورو کریڈ کے ساتھ ایدی ہوم وزٹ کیا تو سب اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایدی صاحب سے ہفتے میں دو ایک دن یہاں آ کر اپنی رضاکارانہ خدمات کی پیشکش کی ایدی صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے اپنے دفتروں کو ایدی ہوم بنا لیں تو آپ کی یہ خدمت میرے لگے بہت خوشی کا باعث ہوگی کتنی صحیح بات کی انہوں نے اگر ہماری بیورو کریسی اپنے اختیارات انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو ہمارے ملک کو ہزاروں ایدی مجسر آ جائیں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس موقع پر حکومت نے قومی سوک کا اعلان کر کے اور میڈیا نے ایدی صاحب کے خدمات کے بھرپور تذکرے سے دلوں میں یہ امنگ پیدا کرنے کی ایک مصبت کوشش کی ہے ایدی صاحب کی تدفین حکومتی سیاسی اور عسکری سطح پر ایک قومی سوگ اور بھرپور خراج عقیدت کی آئینہ دار تھی انہیں انیس طوپوں کی سلامی دی گئی اور ان کا جنازہ ایک قومی ہیرو کی صورت اٹھا اس ولی اللہ نے جاتے جاتے اپنی آنکھیں بھی اتیہ دے دی اور ان سطور کی اشاعت تک دو نابی ناؤں کو اللہ تعالی نے ایدی صاحب کی وساطت سے ان کی بنائی واپس بھی کر دی کوڑ اور ایڈز کی زد میں آ کر مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دینے والا ایدی آج ہم میں نہیں ہے مگر اس کی روح ہمارے درمیان اس وقت تک بے چین پھٹکتی رہے گی جب تک اس کا کوئی ہمزاد پیدا نہیں ہوتا اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے